کابینہ کا اجلاس ہوا پرائم میسٹر عمران خان کی صدارت میں اور سب سے پہلے جو پرائم میسٹر صاحب نے معلومات کی وہ تھی سینیٹر آزم سواتی صاحب سے جو کہ الیکشن ریفارمز کا ایک بن لانے کے لیے ان کو کہا گیا تھا جو ترامیم ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی اپ ڈیٹ لی گئی جو کہ بنیائی طور پر بتائے گیا ہے کہ وہ لاؤ منسٹری میں ہے اور انشاءاللہ عید کے بعد اس کو ہم پیش کریں گے اس کے بعد کراچی کی صورتحال جو کہ آپ جانتے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک بہت ہی ایک ایسی تصاویر دیکھ رہے ہیں ایسے فوٹیج دیکھ رہے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ کراچی میں جو ہمارے بھائی ہیں جو کراچائٹس ہیں ان کی جو زندگی ہے وہ بڑی تکلیف میں ہے اور ایسے بارشوں کے بعد جس طرح سے ان کی نکاسی کا سیوری سسٹم کا نظام ایکسپوز ہوا یہ اس بات کی دلیل ہے جو کہ ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ ماضی میں حکومتوں نے عربوں کھربوں روپے کے بجٹس استعمال کیے وہ پتہ نہیں کہاں استعمال کیے اور جو کراچی کی جو صورتحال ہے کہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی حکومت ہی نہیں ہے سندھ حکومت کی یہ غفلت اور اتنے عرصے سے ان کی حکومتوں کا وہاں پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے سندھ بالخصوص کراچی کی ترقی میں کام نہیں کیا اس قسم کی سیچویشن کسی بھی محضب ملک میں اگر دیکھی جائے تو وہ کافی تکلیف دے ہے کیونکہ اس سے کتنے لوگوں کو انقصان ہوا ان کو کتنی تکالیف سے گزرنا پڑا اور اس سے کتنی بیماریاں پھیلیں گی اور پورا نظام درم برم ہو گیا ہے ان کی زندگیوں میں یہ وفا کی حکومت اپنے تین جو بھی کر سکے وہ کرے گی کیونکہ کراچی کے عوام کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ان کو سندھ حکومت کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے جتنے بھی ایمین ایز ہیں اور ہمارے وہاں کے ایم پی ایز ہیں انہوں نے ادایت دی گئی ہے وہ ایک اپنے لوگوں کے ساتھ ربطے میں رہے ہیں اور دوسرا یہ ان ان تعمیراتی جس میں سیوریت نظام کے لیے جو جو جاویز اور جو سکتی ہے وہ اس پہ ہم کریں کیونکہ جو ہم جتنی بھی باتیں کرتے تھے یا کرتے ہیں اس میں چاہے وہ ادارے ہو چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی ہے تو یہ ہمارا سوال تو بنتا ہے پوچھنا کہ ہم ان سے ماضی کی حکومتوں سے پوچھیں یا جن کی ابھی بھی حکومت ہے کہ انہوں نے اتنے عربوں کھربوں کے جو پروجیکس تھے جو فنڈز دیئے گئے وہ کدھر گئے کیونکہ لگتا تو یہ ہے کہ کراچی میں سیوریت کا نظام ہے ہی نہیں تو سن حکومت نے اپنی نا اہلی کا ایک بہت بڑا نو بولتا ہوا ثبوت دیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے شہری ہونے کے حصیت سے اور کراچی کے عوام کے ساتھ پوری سولیڈیریٹی رکھتے ہوئے ہم پوچھنا چاہیں گے سندھ حکومت سے کہ وہ فوری طور پہ ایسے اقدامات کرے جس سے کہ جو لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے اور ہم بھی فیڈل حکومت بھی چونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ سارے جو ایشیوز ہیں یہ ان کو پرامنشل گارمنٹس ڈیل کرتی ہیں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اوپر سے جو چیز نظر آتی ہے اس کی اوپر تو کام تھوڑا بہت ہوا ہے لیکن جو اصل چیز ہے جو کہ باطن ہے انہوں نے ظاہر پہ توجہ دی اور باطن کو بالکل اگنور کیا ہر لحاظ سے اس کے بعد پرائم منسٹر نے جو ہماری یہ ہاؤزنگ کی سکیم ہے پاکستان نیا پاکستان ہاؤزنگ اس پہ بڑی اتمنان کا اظہار کیا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی پذیرائی مل رہی ہے جو تعمیراتی شعبہ ہے اس میں قیمتوں میں بھی پراپٹی کی پرائیسز ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے اور یہ کافی قابل اتمنان اور تسلی بخش بات ہے کیونکہ کنسٹرکشن ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ آپ کی پوری ایکانومی کو آگے لے جا سکتی ہے اس کے بعد جو آپ کی انٹرسٹ کی بات تھی میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح کی انٹرسٹ اور جس طرح کی برہمی کا اظہار پرائیم منسٹر صاحب نے کیا وہ کیا تھا آپ کے حوالے سے کیونکہ پچھلی کیابنٹ میں بھی آپ کو یاد ہوگا اور میں نے آکے کہا بھی تھا کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ انشاءاللہ جو بقای جاتا ہے میڈیا کے وہ ایس سے پہلے مل جائیں گے تو انہوں نے سختی سے منسٹریز کو یہ انسٹرکشن دی تھی کہ جو جو ان کے ذمہ بقای اجات ہیں وہ پی آئی ڈی کو دیا جائیں سو دیٹ ہم ان کی پیمنٹس ریلیس کر سکیں اس میں کچھ پروسیزرل ایشیوز کی وجہ سے وہ کام مکمل طور پر نہیں ہو سکا آج تک لیکن پرائیم میسٹر صاحب نے بڑی وہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ میڈیا کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے لیے ہم کیسے جو ہے تو پیمنٹس اتنی ڈیلے کر سکتے ہیں بکوز اس میں جو ہے تو صرف مجھے معلوم ہے کہ یہ پیسے صرف آپ کے لیے نہیں ہیں یا جو میڈیا کے صحافی ہیں ان کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان کا ایک انڈائریکٹ تعلق بنتا ہے کیونکہ اسی وجہ سے کچھ کیا بلکہ اکثر چینلز یا اخبارات نے اپنے امپلوئیس کو تنخیہ نہیں دیئے اور یہ چیز ہمارے لیے بڑی تکلیف دیا ہے اور پرائمیسر صاحب نے اس پر بہت اس کا زور دے کر کہا کہ یہ ہم کرے نہیں سکتے ہیں یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بڑھتی ہے یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہوگا ان پر ان کا یہ ہے ان کو جو پیمنٹس ہیں وہ فورا ریلیز کی جائیں اور جو انہوں نے اپنے ایسے پی ایم جو بڑی اس میں وہ بہت دلچسپی لے رہے ہیں تو ہم یہ امید کرتے ہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ عید کے فورا بعد جو ہے نا ہم اس مسئلے کو مکمل طور پر حل کریں گے اس کے بعد جو پیٹرول کی قلت جو ہوئی تھی گدشتہ ماہ اس کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا ہے جو کہ ان ساری وجوہات پہ انویسٹی گیٹ کرے گا تاکہ ہم آئندہ جو ہے تو ہماری یہ کرائیس آنا سکیں اور جو بھی کنسرن لوگ تھے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور اس کمیشن میں ایڈیشن ڈائریکٹر جنرل ایف آئی ای شامل ہوں گے ایو بکر خدا بخصہ اطور چیئرمن اٹونی جنرل کے نمائندے آئی بی اور ایف آئی ای ای کے نمائندے ڈائریکٹر پر مشتمل ہوگا پھر جو ایجنڈا نمبر تین تھا وہ یہی تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو یورو فائیو کی جو پیٹرول کا ایک ایک کوالٹی کی مطابق ایک ہے جو کہ سارے ترقی یافتہ ممالک میں استعمال ہوتا ہے جس سے بنادی طور پر جو سلفر کی جو اس کی کمپوزیشن میں جو سلفر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور اسے آپ کی جو یہ محولاتی آلورگی پہ بہت فرق پڑتا ہے اور ایک عام پیٹرول اور اس میں فرق یہ کہ اس میں میکسیمم دس پرسنٹ اگر دوسرے میں سو پرسنٹ ہے تو اس میں دس پرسنٹ یہ کلائمیٹ کے لیے محول کے لیے بہتر ہے اس کے لیے جو کیابنٹ کمیٹی آن انرجی تھی اس نے پچھلے ماہ اس پہ فیصلہ کیا تھا کہ فوراں ہمیں وہ انٹریڈیوز کرنا چاہیے لیکن کچھ ریفائنریز اور کچھ اس میں جو لوجسٹیکل ایشوز ہیں ان کو مدد درکتے ہوئے انہوں ریکویسٹ کی تھی کہ اگر یہ ہونا تھا اس مہینے کی فرسٹ آگس سے لیکن اس میں ایک مہینے کی ایکسٹینشن دی گئی ہے کہ فرسٹ سیپٹیمبر سے اس کو لاغو کیا جائے پھر اس کے بعد کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے بہیس جولائی دو ہزار بیس کے لیے کی گئے فیصلوں کی توسیق کی جس کی تفصیل میں آپ کو دے دوں گا اور اسی طرح ایک اور اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ تو نہیں ہے لیکن بنا دیا گیا ہے ایک ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے اور یہ ماحول ان لوگوں نے پیدا کی ہے جو کہ ہورڈنگ بھی کرتے ہیں اور جو کہ سمکلنگ بلکل مکمل موجود ہیں بلکل کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کہ ہم کوئی سٹاکس کی کمی ہے ایسی بات بلکل نہیں ہے جو گندم کی جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی اس میں تقریبا ڈیڑھ ملین ٹن کا جو ہے وہ گیپ تھا لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے چونکہ یہ تو ہر جو سندھ کے پاس ہے ان کے پاس بھی گندم کے زخیر موجود ہیں پنجاب کے پاس بھی اور اسی طرح خیبر پہت نقوا آہ سمگلنگ تو ہونے رہی اس وقت بکوز اس وقت آلریڈی جو بورڈر پہ جو سیچویشن ہے جو تورخم کا بورڈر ہے وہاں بند کی ہوئے ہیں اور اسی طرح جو پنجاب ہے تو وہاں پہ بھی آٹے کی فراہمی اور جو آٹے کی ملوں کو جو گندم مہیا کی جا رہی ہے چودہ سو پچھتر روپے میں اس کے ساتھ ساتھ کوئی چھے عرب روپے کی سفسٹی پنجاب حکومت دے رہی ہے کہ قیمتیں اس چیز کو بری باریکی سے دیکھا جا رہا ہے اور وہ اقدامات لیے جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ڈیڑھ ملین ٹن کا جو ایک ڈیفیسٹ ہے اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر وہ امپورٹ کی اجازت دی گئی ہے انسینٹیوز کے ساتھ تو وہ بھی انشاءاللہ اس ماہ تک وہ بھی اگلے ماہ تک آ جائے گی تو اس لیے کوئی سپلائی انڈ ڈیمانڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے اور صرف یہ ضرور کہیں گے کہ قوم کو بھی نظر رکھتی چاہیے کہ وہ لوگ جو زخیر اندوزی کرتے ہیں وہ لوگ جو کے مارکٹ سے کھیلتے ہیں ہم ان کی اس جتنی صاحب نے بھی بڑے اتمنان کا اور اس کا تسلی کا ایک پیغام دیا اور وہی تھا کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور جو حکومت کی ایک بڑی افیکٹیو حکمت عملی تھی سمارٹ لوگ ڈاؤن کی وہ قرامت ہو رہی ہے لیکن ساتھی ساتھ میں ایک بہت بڑا ڈینجر یہ ہے کہ کئی ملکوں میں یہ چیز نیچے آکے اور پھر بڑی اتیادی سے وہ پھر اوپر گئی ہے ابھی ہماری عید الازہ آ رہی ہے تو اب کی عوام سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ ساتھ پون ایس اوپی سے عمل درامت کریں کیونکہ پھر بہت بڑا نقصان دے سکتی ہے اس لئے ہماری ملک کی لوگوں کے لیے اس ملک کی معیشت کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ کچھ دن ہیں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر آپ بھر میں رہیں اور جتنے ایس اوپی ہیں ان پر عمل درامت کریں عوام کے لیے کہ عید پہ بہت ہی زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دیں کیونکہ عید ہے اس کے بعد محرم ہے تو تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو بڑا کرم بڑا ہی آپ سیریس لی لیں اور اس میں کوئی بدتیاتی نہ کریں بہت شکریہ جی دیکھیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوویٹ کے سلسلے میں جس طرح کے اپوزیشن اور خاص طور پر سندھ حکومت نے جس طرح سے ایک غیر یقینی ایک کنفیوشن پھیلانے کی کوشش کی اور انہوں نے کرونا پہ بھی سیاست کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اب اس چیز کا احساس ہو گیا ہوگا لیکن اس کا وہ برملا اظہار کریں اور مانیں کہ ان کی جو سٹیٹیجی تھی وہ غلط تھی وہ پائیدار نہیں تھی اور حکومت کی اس کامیابی کو تسلیم کریں دوسری بات کہ یہ مل رہے ہیں اور سنے آج مل رہے ہیں بلاول بھٹو نہیں وہ تو مل چکے ہیں نواز شریف کے ساتھ مل رہے ہیں تو اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں کے بغل میں چھوری ہے اور موں میں رام رام ہے تو اس کا کچھ بننا نہیں جی 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 بات اگر وہ مسئلہ ہر ہوا ہوتاں تو آج یہ تو کراچی میں کشتیاں سے نہیں ہیں یہ کشتیاں نہ سکتیں پہلے بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا بھی کراچی میں پروششائر کے حوالے سے میں ہر طفح آپ سے ایک چیز میں مجھنا ہوں گا کس لبا بھی آپ نے کہا کہ بھی دو چار دنے یہ جی ملے گا مگر ابھی تک بدر سپور پیسے گرے سکتے ہیں دیکھیں جی یہ تو کلیکٹیو ہوتا ہے اس میں کبھی میں نے یہ نہیں کہا یا یہ مقصد نہیں تھا مقصد یہ ہے کہ عوام سے زیادہ ادارے ہر جگہ پہ پہنچ نہیں سکتے اور ادارے اگر اپنا کام نہیں بھی کر رہے ہیں تو عوام کو تو چاہیے کہ وہ ایک ایک سوشل رسپونسیبیلٹی کی طور پہ وہ بھی کوپریٹ کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ وہ صرف وہی کریں ادارے ہیں وہ بھی کریں گے لیکن ساتھ میں اگر عوام کی کوپریشن ہو تو اس وہ بہت ہی ایک ایفیکٹیو طریقے سے کام ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ علی زہدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے دیکھیں فیڈل حکومت اور جو پرویشل حکومتیں ہیں ان کے اپنے اپنے رولز ہیں اور ان کی اپنی رسپونسیبیلٹیز ہیں یہاں تک ہم نے تو جو آئینی جو ذمہ داری وفاق کی ہے اس کے لیے ایک کیس جو کہ سندھائی کورٹ میں بھی ہے تو آپ نے بھی اسٹرکشن دی گئی ہے کہ اٹونی جنرل سے ریکویسٹ کی گئی اور اس کیس کو آگے بڑھائیں اور اس کی تاکہ جو رول ہمارا جو آئینی رول ہے وہ ہم اپنا ادا کر سکیں لیکن یہ بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ سندھ حکومت کی ہے اب آپ دیکھیں سندھ حکومت یہ ان کا کراچی ایک ایسا شہر ہے جو کہ بہت اہم ترین ہے وہاں پہ ایک تو ہر قومیت کے لوگ وہاں پہ ہیں اور سارے پاکستان کا ہے کراچی تو سندھ حکومت کو چاہیئے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے اور ان کی پہلی رسپونسیبلیٹی ہے ان کی ابھی وہ کدھر ہیں ابھی نظر نہیں آتے ورنہ تو روز چھے بندے بیٹھ جاتے تھے پریس کانفرنس کرتے تھے اور وفا کی حکومت پہ حملے کرتے تھے بجائے اس کے وہ ادھر سندھ میں اپنی کام پہ توجہ دیں اور عوام کی جو ضروریات ہیں یا عوام کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کریں صرف باتوں سے تو نہیں ہوگا جی ملتا ہے جو ہماری خبر ہے لیکن اس سے خواہد جرد یا گومنٹ کی ہیلسی یا گومنٹ کی لوگ گومنٹ کوشش کر رہی ہے لیکن جو ان کو خوش نہ ہوئی اگر لوگ سویر ریڈ کرنے کے سب کو پتہ ہے جب کس کا کان کا ذریہ دوسری چیز سر یہ جو اتناوں تغییر تک رابطوں ہیں یہ میں آپ کو تاظروں کا جدبات تاظر تک پہنچا انہوں نے یہ کہا جی ہم نے بہت سری ایڈوانس چینٹ دیتے ادار پیمنٹ لیے ہیں ہمیرے اگر پندرہ پیس دن پہلے پتا ہوں تک اتنا نمبر رابطوں ہوتا تھا ہم نہ دیتے اس کی وجہ سے ہمارا ساروں پر تباہ اور لوگوں کو پیمنٹس نہیں کر سکیں گے اس کے لیے آپ کیا ہے بہت سارے حکومت ایک ہزار اچھے کام کر رہے ہیں لیکن دو بڑے کام جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہوں گے دوسرا یہ کہ سندھ حکومت کی غفلت سے کرپشن سے ہاتھوں روپے کے انفصان ہوا کروڑوں انسان متاثر ہوئے لاکھوں بیمار ہوئے درجلوں کی امباد ہوئی کیا سندھ حکومت اس جن میں جواب سے بالتر ہے ایک صاحب سے بالتر ہے قانون سے بالتر ہے نہیں جی بالکل نہیں یہ ہم ظاہر ہے کہ پارلمنٹ میں بھی اس پہ بات ہوگی نیشنل اسیمبلی میں بھی سینٹ میں بھی اور میرا اپنا یقین ہے کہ جو سندھ کی پرویشل اسیمبلی ہے وہاں پہ بھی یہ سوالات وہاں کے جو نمائندے وہ ضرور اٹھائیں گے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ جو اتنی جو ایک کوویٹ کی ایک اس سے ہم ابھی نکلے نہیں ہیں اور اوپر سے اس طرح کی افتاد آ پڑے تو اس سے ظاہر ہے کہ جو شہری ہیں اور جو اوام ہیں ان کی تو حالت نا گفتبے ہو جاتی ہے تو بالکل سندھ حکومت ذمہ دار ہے سندھ حکومت جواب دے ہیں اور ان کو وار فوٹنگ پہ کراچی کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی آٹے اور یہ جو اس اسم کے ایسنشل آئیٹمز ہیں ان کی قیمتوں کی ظاہر ہے جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے ہم پوری دیکھیں پرائم منسٹر صاحب محکل اس کمیٹی میں میں بھی شامل تھا کہ چینی اور آٹے کی جو سپلائے ہیں جو ان کی قیمتیں ہیں اس سارے کا وہ ذاتی طور پہ وہ اس پہ ان کی نظر ہے اور وہ اس بات سے بالکل باخبر ہیں کہ کسی بھی پولٹیکل حکومت میں جب چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے تو ڈاریکٹ ایفیکٹ اس کامنٹ کو ہوتا ہے مطلعہ عوام کو تو ہوتے ہی ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی وہ کوئی تعریفیں تو نہیں کرتے ہیں جس طرح آپ کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ اقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کو بڑا سیریسلی لے رہے ہیں اور ہم یہ پوری جو بھی چیف سیکٹریز تھے سارے صوبوں کو ان کو بھی کل بلائے ہوا تھا جو بھی چیف منسٹرز ہیں رسپیکٹیو ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ کولٹی کا آٹا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ چوکر ہو اور کم قیمت بے یعنی یہی آٹھ سو نو سو کے درمیان ہو اب میں آپ کو اتا رہا ہوں سن میں تیرہ سو روپے وہ ہے قیمت ہے گندم کی خیبر پختنخواہ میں کوئی بارہ سو چودہ روپے اور ادھر پنجاب میں تقریباً آٹھ سو ساٹھ بکوز میں حکومت سفسیڈائز بھی کر رہی ہے تو حکومت تو پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ آپ کو کم قیمتوں میں اور کولٹی سپلائے اور آویلیبلیٹی یہ ان تینوں چیزوں پہ نظر ہے ہماری پوری کوشش کر رہے ہیں دن رات کوشش کر رہے ہیں امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ اس کو اور کچھ چیز بھی ہے کہ کچھ آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کے آہ جو زخیر اندوز جن کو ہم کہتے ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز میں کوئی گیپ ہے ڈیمانڈ میں تو وہ پھر اس چیز کو رکھ لیتے ہیں اور وہ قیمت جب آویلیبل نہیں ہوتی ہے تو بڑھا دیتے ہیں اسی لیے حکومت نہیں ہے پورے اس پہ اعتماد کے ساتھ جو بھی گیپ ہے اس سے زیادہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی گیپ ہے سپلائن ڈیمانڈ کا وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے تو آپ کو قیمتوں میں ٹھہرو بھی اور نیچے کی طرف انشاءاللہ آئیں گی بس یار میں نہیں ضروری سب سوال ہیں ہاں آپ تو ووک آؤٹ نہیں کر کہیں سی اچھا آپ نے خود بتایا کہ جو گندہ مرچینی کی جو سپلائی یا ڈیمانڈ سپلائی میں کوئی گیپ نہیں ہے تو کیبنٹ کو بتایا ہے جب گیپ نہیں ہے تو پرائس انکریز کی ہوئی نہیں گیپ تو دیکھیں اس وقت تو گیپ نہیں ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو چوبیس ساڑھے چوبیس ملین ٹن پیداوار ہوئی ہے جو سٹاکس ہیں اور ساڑھے ستائیس ہماری ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے یہ ایک ڈیمانڈ کا جو گیپ ہے اور وہ یہ نہیں کہ وہ گیپ آ جائیے تو ہم پوری جو اپنا جو سائیکل ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں لیکن حکومت پھر بھی اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے وہ امپورٹ کر رہی ہے پرائیوٹ سیکٹر کو بھی انسینٹس دی ہیں کہ وہ امپورٹ کریں کہ کمی نہ ہو جب کمی ہوتی ہے تو ظاہرہ کہ پھر تو ریٹس جاتے ہیں نا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ دوسری بات آپ نہیں کی یہ بات تو آپ کو ابھی ادھر آپ کو جانا چاہیے کدھر لاہور میں آپ لاہور میں سے چلیں بلا گھوٹو صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا نہیں نہیں فیڈرل ادارہ تو ہے ہوا تو کراچی میں ہے نا نہیں نہیں انفارمیشن نہیں نہیں بالکل میرا تو آپ وہ ہیں آہ بات یہ ہے کہ مجھے تو اس کی بالکل خبر ہے نہیں لیکن آپ کہتے ہیں تو یہ بالکل یہ تو بنتا ہے پوچھنا سندھ حکومت سے کہ کیا کیا وجوہات تھیں اب آپ مجھے وجوہات تو بتا نہیں رہے نہ مجھے پتائیں تو اس لیے مجھے چونکہ ایک نامکمل آپ کی بات ہے تو اس پہ میں ایک آہ حتمی رائے اس لیے نہیں دے سکتا ہوں کہ کیا وجوہات تھیں ادھر آہ رینجرز کس کو آہ کس وجہ سے وہاں پہ گئے تو یہ تفصیلات جب پتہ کر رہی ہیں تو اس کے بعد ہی میں کہہ سکتا ہوں نا یہ تو نہیں کہ کوئی بندہ ہم بھاگ کے اندر آیا ہو اور پھر آپ کہیں کہ جی وہ فلانہ کیوں آیا تھا دیکھیں اس میں جو نیول اکلب تھا اس پہ آہ یہی فیصلہ ہوا ہے کہ جو concern لوگ ہیں because دیکھیں cabinet یہ کام نہیں کرتی ہے کہ وہ کسی کو آہ وہ کرے آہ آہ اپروف کرے یا اس کو نگیٹ یہ تو ایک cda کا اور آہ اس کا جو concern جو آہ میرا خیال ہے حکومت ہے پنجاب کا ایک ادارہ ہے ڈیمز کا وہ ان کی اس میں جو ریزکشن میں ہی آتا ہے تو وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے cabinet جو ہے تو یہ کسی ہے کنال ڈیٹ کنال کے پروٹ پہ تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کس چیز کی لوگ ڈاؤن دیکھیں یہ تو اگین ہر صوبے کی اپنی ایک پولیسی ہے ہر صوبہ اپنے اس کے گرانڈ ریالیٹیز ڈیفرنٹ ہیں وہ اپنے اس کے مطابق حالات کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں اور وہ ان کا حق بنتا ہے اور وہ کریں گے اس وجہ سے شاید آپ کو کچھ مختلف فیصلے ذرائیں صرف یہ ہے کہ سن میں چونکہ ہماری حکومت نہیں ہے سن میں وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان کا حق بنتا ہے سفیر بنوں گا تو انہوں نے اس سے بہترین سفارت کسی نے کی نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب مولانا فضل الرحمان جو کہ آج آہ اتنے آہ وہ گھوم پھر رہے ہیں انہوں نے جو دس سال یا جتنے بھی تھے ان اس وقت انہوں نے آپ نے پوچھا ان سے کہ انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا پرائم منسٹر نے جو صرف ایک تقریر کی یوریڈی نیشنز میں اس نے انہوں نے اپنی سفارت کا نصر حق ادا کیا بلکہ اپنا پہلا قدم اٹھایا کبھی بھی کشمیر اتنا انٹرنیشنل اس پہ نہیں تھا آہ کیا لینڈسکیپ پہ نہیں تھا کشمیر کی خبریں بھی اب نہیں دینے لگے تھے لوگ اس کو دوباصر وائف کیے ہم نے ہم ابھی جو پانچ اگست ہے اس میں ہمارے ایک سیریز آف پروگرامز ہے بلکہ ہم اس میں پوری قوم شریک ہوگی پوری قوم حکومت صرف نہیں پوری قوم شریک ہوگی کہ جو بھی یہ انڈیا نے کیا ہے پانچ اگست کو اس کی ہم بھرپور مضمت بھی کریں گے اس کے لیے ہمارے اتنے پروگرامز ہیں کہ جو کہ چلتے رہیں گے اور ہم جو ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ ہماری ایمبیسیز ہماری حکومت ہمارے جتنے بھی سفارتکار ہیں وہ انٹرنیشنلی لکھنے والے وہاں پہ لکھیں گے ایک پورا ایک ایک لمبا چوڑا پورا پروگرام ہے جس میں کہ ہم اور ہم کافی یہ تو کوویڈ آگیا ہے ورنہ ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں انٹرنیشنلائز کرنے میں اس کشمیر کے ایشو کو اور ابھی ہم اس کو آگے لے جائیں گے پرائیم میسٹر صاحب بھی کشمیر جائیں گے جی نہیں پانچ کو نہیں ہو رہا مجھے کل ہی پتا چلا کہ وہ کچھی وجوہات کی وجہ سے وہ وہاں پہ نہیں ہو رہا لیکن پرائیم میسٹر صاحب بھی جائیں گے اور ہمارا بھی یہاں پہ ایک خاص سپیشل سیشن ہوگا سینٹ کا حکومت اس طرف سے یہ پیکٹ بھی بتارے صاحب موسیقی